سبسکرائب کریں ٹیکنیکل اُستاجی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کا دبائیں لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے پرنڈز آج ہم بات کرنے والی ہیں فشنگ اٹیک کے بارے میں فشنگ اٹیک کوئی مچھلی پکڑنے کا جو ہے وہ میتھر نہیں ہے اس سے یوں ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی کریٹیکل جو ہے وہ اٹیک ہے جو کہ ہیکرز کرتے ہیں آپ کے سسٹم کی اوپر لیپٹوپ کی اوپر اور موائلز کی اوپر اس کے ساتھ میں بتاؤں گا کہ جی میل کی اوپر کون کون سے جو ہیں وہ ہیکنگ اٹیک سے آج کے دور میں کیے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہیں اور فشنگ اٹیک کے بارے میں ٹوٹل انفرمیشن کہ یہ کیسی کام کرتی ہے کیسی آپ اسے بس سکتے ہیں ایچین ایوری تنگ آج کی اس ویڈیو میں ہم کبر کرنے والے ہیں میرا نام ہے ادنان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل اُستاج جی چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کے دنیا میں فرنڈز آج ہم بات کرنے والے ہیں فشنگ اٹیک کے بارے میں یہ کوئی میتھر نہیں ہے کہ مشلی پکڑنے کا فشنگ اٹیک یعنی کہ آپ کے سسٹم کے اوپر لیپ ٹوپ کے اوپر موبائل کے اوپر ایک ایسا اٹیک جو ہیں وہ ہیکرز کرتے ہیں جو کہ آج کے لئے بہت ہی دینجرس اور بہت ہی پاپلر اٹیک ہے فرنڈز یہاں بھی اگر ہم بات کریں تو جو فشنگ ہمارے پاس اس وقت وہاں پہ پی پیا چاہ رہا ہے اور جو سیمپل ویو میں مشلی پکڑنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ف آئی ایس ایچ آئی این جی تو یہاں پہ بات صرف مشلی پکڑنے کی ہو رہی ہے تو یہاں پہ مشلی جو ہے وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ فرنڈز سیمپل یہ کرتا ہے جو کہ ہیکر ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے سیم وہی میتھر کرتا ہے جو کہ ایک مشلی کو پکڑنے کے لئے کیا جاتا ہے جانے کہ آپ کے سامنے کوئی چارہ پھینکے گا آپ اس چارے میں اگر پھس جاتے ہیں اس کے اوپر کلک کر دیتے ہیں تو آپ کا جو بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کی سوشل میڈیا اکاؤنٹس آپ کا ایٹی ایم آپ کا جیاز کیش یا آپ کا کوئی بھی ایسی انفرمیشن جو اسی چاہیے ہوگی وہ ایزیلی اس کے پاس چلی جائے گی اس فشنگ اٹیک کے ذریعے تو یہاں پہ فرنڈز ہوتا کیا ہے یہ جو ہیکرز ہوتے ہیں کیسے آپ کو چارہ جو ہیں وہ پیجتے ہیں یا ڈالتے ہیں اس میں یوں ہوتا ہے کہ آپ کو جسٹ ایک ایمیل آتی ہے فیسبوک کی طرف سے ٹویٹر کی طرف سے گوگل کی طرف سے یا کسی بھی پلیٹ فارم کی طرف سے جو کی ایک پاپلر پلیٹ فارم ہے تو ایسے میں آپ کیا کرتے ہیں کہ اس فیک ایمیل سے آپ اس کے اوپر کلک کر دیتے ہیں جب آپ نے کلک کیا تو بس یہاں پہ کھیل ختم ہو جاتا ہے آپ کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ ٹوٹلی چلی جاتے ہیں کسی اور کے پاس جی ڈیفنیٹلی آپ اس ایمیل سے لوگن کرتے ہیں اپنے فیسبوک پیج کے اوپر انسٹاگرام کے اوپر یا کوئی بھی پلیٹ فارم کے اوپر تو لوگن تو آپ ہو جاتے ہیں لیکن لوگن جو ہوتے ہیں وہ ہیکر کے پاس ہوتے ہیں اور ہیکر پھر اس کو کچھ ہی سکنٹو میں آپ کا پاسورڈ آپ کا ایمیل اس کو چینج کر کے آپ کی اکاؤنٹ کو اپنی اسیس میں لے لیتا ہے تو فرنڈز یہاں پہ اگر ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہم کیسے کسی کی ایک ایمیل کے تھو ہم اس کے اوپر کلک کر کے اپنی تمام انفرمیشن جو ہیں وہ پل بھر میں بھی نہ سوچیں کسی اور کے پاس بھیج دیتے ہیں جانے انجانے میں تو ہوتا یوں ہے کہ جو وہ ہیکر ہوتا ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ ایک حیرت انگیز دینجرس ٹائپ کی ایک ای میل بھیجنا ہے آپ کو کہ آپ کا اکاؤنٹ تھوڑی دیر تک ہے کھونے والا ہے کیونکہ آپ نے یہ ایکٹیویٹی فیس بک کی اوپر کی تھی انسٹا کے اوپر کی تھی یا اس پلیٹ فارم کی اوپر کی تھی اگر آپ اپنے اکاؤنٹ کو ریکاور کرنا چاہتے ہیں یا سیکیورٹی کو آپ نیکس لیول کے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ سینگ پلی اس لنک کے اوپر کلک کریں اپنے اکاؤنٹ کو لاغ ان ڈالتی ہیں ای میل ڈالتی ہیں اور آپ کر دیتے ہیں لاغ ان اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ جو ہے آپ کے سامنے سے غائب ہو جاتا ہے اور لاغ ان ہو جاتا ہے ہیکر کے پاس اس کے بعد آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن یہاں پر فرینڈز میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں ایک اڈوائز دیتا ہوں کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی ایسی ای میل آئے تو آپ نے کبھی بھی اس کے اوپر کلک نہیں کرنا آپ نے اس اپلیکشن کے اوپر جانا ہے اس ویبسٹ کی اوپر جانا ہے جو کہ اس پلیٹ فارم کی آپ نے ویریفائیڈ کر لینا ہے اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں جی میل اٹیک کے بارے میں تو جی میل کی اوپر بھی ایک بہت زیادہ ہائی گیسٹ وائرل اٹیکس ہو رہے ہیں کہ آپ کے جی میل کی اوپر ایک آتی ہے میل جس کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں آپ کے جی میل اگر کاؤنٹ جو ہے وہ ہیک ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کے جی میل میں جتنے بھی کونٹیکٹس پڑے ہوئے ہیں جتنے بھی جی میل کونٹیکٹس پڑے ہوئے ہیں ان سبی کو ایک میسیج چلا جاتا ہے میری طرف سے یعنی کہ وہ میسیج میں نہیں کر رہا بٹ ایک میسیج جاتا ہے کہ آپ اس کے اوپر کلک کریں اور آپ کو یہ آفرٹس مل رہی ہیں یہ اپنی ایکاؤنٹ کو اپن کر لیں وہ ڈیفرنٹ ہیکرز کی مائنڈ کے حساب سے وہ ایک میل بن کے جاتے ہیں جس کے اوپر سو میں سے نانٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں کلک کرتے ہی ہیں وہاں پہ جوڑی ہوتی ہے ایک اٹیچمنٹ فائل جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اس کے اندر آپ اپنا لوگ ان کرتے ہیں جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کا ایکاؤنٹ جو ہے وہ بھی ہے کو جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ کے ایکاؤنٹ کی جو بھی کونٹیکٹس ہیں اس کے اوپر فردر یہ پرسیجر جو ہے وہ آگے کنٹینیوانسلی چلتا رہتا ہے یہ بہت ہی زیادہ ہیکرز کی دینجرل سٹ ایکس جو ہیں وہ مارکٹ میں چل رہے ہیں بہت ہی بھاری مقدار میں اور بہت ہی زیادہ اس کے اوپر لوگ جو ہیں وہ پھس رہے ہیں تو فرنٹ سیمپل وی میں ہم اس چیز کو اگر سمجھے تو یہ چینوائی سسٹم ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی ایکاؤنٹ میں سے انفرمیشنز کو باقی ایکاؤنٹ کی ملی ایسے فردر 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 جو ہے وہ پرسیجر جلتا رہتا ہے تو گوگل جو ہے وہ بھی فلٹرنگ نہیں کرتا آپ کی ایکاؤنٹ کی جو بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں یعنی کہ جی میلز کی آپ کی کونٹیکٹڈیٹیلز ہوتی ہیں تو ایسے جو ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں ریپورٹ سکیم کر سکتے ہیں آپ سپین کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو میلز آتی ہیں یا ڈیفرن میلز آتی ہیں جن کے بارے میں آپ کو نہیں پتا تو آپ بالکل بھی ان میلز کی اوپر کلک نہ کریں فرنڈز میں امید کہتا ہوں کہ فشنگ کے بارے میں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیجئے گا اور اس کے علاوہ چینل کی اوپر نہیں ہوتا چینل کو لازمی سرپک کریں اور بیل لائک اور ان کو پریس کرنا مت بولیے گا کیونکہ لیٹرس ٹیکنالوجیز کے لیٹر ویڈیوز میں ڈیلی اپلوٹ کرتا رہتا ہوں اپنا خیار رکھے گا اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے فیس بک کی اوپر اور ورس ایپ گروپس میں تینکیو پور واشنگ اللہ حافظ